اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں جو بیمار ہیں لپک شفاہ دے جو بے اولاد ہیں لپک اولاد ہیں ننین آتا فرمائے آج جو ہے جمعہ المبارک ہے تو میری طرف سے سب بین بھائیوں کو جمعہ المبارک تو شام کا ٹیم ہے تو ہمارا شام کا بھی لوگ ہو چکا ہے شروع تو رہنا آپ نے ہمارے ساتھ ہے جو نیوانے والے ہمارے بہن بھائی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کر لو شیئر کر لیں اور اچھا چھے کومنٹس کریں ویڈیو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنی آج جو ہے نا آج کا جو بلوگ ہے بہت ہی اچھا اور برداست ہونے والا ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں چاوال تو ابھی چلتے ہیں ادھر اپنے ڈھر میں بکتاور کپڑے نیچے گر گئے ہیں تو جو نا جہاں ہمارا نیو گھر بن رہا ہے وہیں پر تو ابھی دیکھتے ہیں منشی کو فارگ ہے کہ نہیں اگر وہ فارگ ہوگا تو پھر اسے بولیں گے کہ جا کے سودے لے آئے پھر جو نام شام کا کھانا بنائیں گے آج جو ہے موسم بھی صبح بہت ہی پیارا پیارا بنا ہوا تھا ابھی جو ہے یہ دیکھیں ہلکے ہلکے بادل ہیں اور ہوا بھی بہت پیاری پیاری چل رہی ہے یہ دیکھیں ہنجی دیکھیں بتاؤں نا کہاں جانا ہے خالان خالان ان کے گھر تو ہیدرلی کوئی بھی نہیں ہے ایدھر دیکھو ان کے گھر تو کوئی بھی نہیں ہے کوئی کوئی نہیں دیکھو وہ تو چلے گئے اب اب ایدھر دیکھو کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے یہ نیچے کرو آپ بکتاور اس کو سکھے کپڑے پہناؤ میں آپ کے بھائی کو دیکھ لوں اگر فارغ ہے تو پھر وہ سودے لے آئے گا ٹھیک ہے ابھی چل کر دیکھتے ہیں اور اپنے گھار کا بھی ویزرٹ کرتے ہیں کل تو ہو گئے تھے مونچی صاحب وہ دیکھے کھڑا ہے وہ دیکھیں دروازے میں کھڑا ہے یہ نظر آئے گا ایدھر تو بند ہے دروازہ اور ایدھر کانٹے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں ہاں جی مونچی صاحب کیوں پریشان کھڑے ہیں پریشان نہیں ہو پانی چھو گیا یار میں اچھا پانی بھر رہا ہے ہاں جی صحیح صحیح اچھا تو میں وہ آپ کو دیکھنے آئے تھی آپ فارغ ہیں یا نہیں پھر سودے لے آئے شام کے کھانا بنانا ہے نا ہاں جی تو وہ لے آنا تھا کیوں پھر ہاں ادھر سے ہی مل جاتے ہیں دکان سے ہاں جی ہاں جی میں ان کو بول دوں گی انہوں نے پتہ نہیں سبزی والی دکان دیکھئے یا نہیں جو آگے نہیں روڑ جاتی دھوپسڑی میں ہاں جی آگے تھوڑی سی آگے ہے تھوڑی سی آگے ہے ہاں جی تو وہیں سے جو ہے نا وہ نسالہ بغیرہ بھی لے آنا تو وہ مجھے لگتا ہے اوپر بیٹھا ہے ہاں جی ادھر کیل کیل دیکھیں موٹر جو ہے چل رہی ہے ہاں جی پانی جا رہا ہے پانی ہاں ابھی ادھر نہیں آیا ابھی آگے چل کر دیکھتے ہیں ادھر بھی نہیں اور ادھر چل کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی جا رہا ہے یہ جب پھل بھر جائیں گے پھر جو ہے نا بس کر دیں گے چلو بچو ادھر نہیں ہے نا ادھر مٹی جو ہے نا گرتی ہے چلو اب چلیں 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 بلائی بھائی کو بلالیا ہے بھائی کو اسلامہ دین جائے اسلامہ دین جائے اچھا میں نے کشت برطاور یہی ہے یہ وہ گھر کا جو ہے ویزٹ کر لیا ہے ابھی چلتے ہیں گھر وہاں سے اٹھاتے ہیں پیسے اور فرمان کو جو ہے دیتے ہیں وہ جائے گا سو دینے اب وہ دیکھو گیر گیا نیچے حیدر لکو بھی لے کر چلو چلو حیدر چلو چلو بھاگو 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 ہماری نیم دیکھو ہماری نیم دیکھو پیلی پیلی ہو گئی ہے پیلی پیلی کیونکہ ادھر جو ہے نا وہ کٹا ہے نا تو اسی جڑھیں وغیرہ وہ بھی کٹ گئی ہیں تو اس لئے یہ اب سوکھ رہی ہے سوکھنا نہیں ہے آپ نے ہمیں چھاؤں دینا ہے چھاؤں تو فرمان جو ہے آ گیا ہے یہ لیں پیسے جا کے نا دکان سے سو دے لے آئیں یہ لینے ہیں دو کلو چاوال کچھی کہنات ایک کلو پیاز اور آدھا کلو گھی ایشیا اور سو رپے کا دوسرا مسالہ بنوا لینا پیاز ٹامٹر یہ چیزیں میکس مسالہ تو جلدی جلدی لے آئیں پھر بنانا ہے شام کو ٹائم سے بھی کھانا ہے اور بین بھائیوں کو بھی دکھانا ہے ایسے جا پیدل جاؤ گے سیکل موٹر پر موٹر سیکل ہے نہیں چلو جیسے آپ کا دل کرے ایسے جائیں دو کلو کچھی کہنات ہاں جی تو وہ میں نے اتار لیا ہے اندر رکھ دیا ہے تو کچھ ابھی پڑے ہیں تو جب تک فرمان جو ہے آتا ہے ہم تب تک درسین میں سے جھاڑو لگا لیتے ہیں پانی جو ہے میں نے پہلے لگا دیا تھا کیونکہ اتنی دھوڑ ہوئی دودھر ہوئی کھڑی پڑی تھی جو جھاڑو بھی نہیں لگایا جاتا تھا تو پہلے میں نے پانی لگا دیا ہے ابھی کوچھی جو ہے سہی ہوگی ہے تو ابھی میں جھاڑو لگا دیا تھا تو فرمان جو ہے سمان لے کے آ چکا ہے چاوال اور گھی یہ پیاس ٹوماتر اور باقی کے مسالے سے ابھی جو ہے میں کٹنا سٹارٹ کر رہی ہوں پہلے جو ہے چاوالوں کو دیکھ لیتی ہوں ساف ہیں یا پھر کوئی وہ کہتے ہیں پتھری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو تو پہلے چاوالوں کو ساف کر لیتے ہیں بعد میں ہم مسالہ کٹیں گے اور بھر بھی لیتے ہیں کہ کتنے کٹو رہے ہیں دو کیلوٹ ہو گیا ابھی کچھ اور بھی ابھی یہ میرے کیل آدھا چلے ہیں تو ابھی اسے راپے دیتے ہیں یا آدھا ہو جائیں گے تو اس میں جو ہے یہ والی جو ہے نا پکٹریاں ہیں چک چھوٹی یہ والی اسے نکالتے ہیں پھر اس کو جو ہے بھگو کے راکھ دیں گے پھر جب تک ہم مسالے کٹیں گے یہ کچھ نرام ہو جائیں گے ابھی جو ہے میں کٹنے لگی ہوں پیاز چاوال جو ساپ کر لی ہیں جو ان کے کچھ میں کمکریاں وغیرہ کی وہ میں نے کٹ لی ہیں اچھی طریقے ساپ کر لی ہیں تو ابھی پیاز کٹ رہی ہوں پھر تماتل کٹوں گی ہری مرچیں اور سب چیزیں جوے کٹوں گی اور پھر بنانا سٹارٹ کریں گے جو رہنا اپنے ہمارے ساتھ ہے جانا کہیں نہیں آئیں آج دیکھنا ہے ہماری مکمل ریسیٹی مسالہ جو ہے میں نے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں پیاز اور ٹاماتر یہ ہری مرچیں لہسن اور ادرک ادھر رکھ دیتی ہوں اس کو اور یہ جو چاول ہیں ان کو بھی بھگو کے رکھ دیتی ہوں جب تک سمانی کٹھا کرتی ہوں یہ کوشی نرام ہو جائیں گے تو یہاں پر جو ہے چاول بھی رکھ دیتے ہیں مسالہ بھی اور سب سمان جو ہے کٹھا کرتے ہیں پہلے سب سے جو ہے پانی بھرنے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو بھگونا ہے چاولوں کو پانی بھر کے آ چکی ہوں ابھی اسے بھگو کے رکھ دیتے ہیں سب سمان جو میں نے کٹھا کر لیا ہے ابھی بنانا شروع کر رہے ہوں سب سے پہلے بنایں گے لیسن اور ادرک کا پیس نے کٹھوں گے ہی بنا نیچے کٹھیں گے بگر نیچے گر جاتا ہے ملی خ لاکق ای ب ٹرک اب رکھ بکر حالا ہی اس کنی جاگی بھی سولہ بھی جلا دیا ہے پتیلا بھی اوپر آتا دیا ہے اور ہوا بھی تیل چال رہی ہے کہ ہمارے سلنڈر کو ہوا لگ رہی ہے ابھی بیٹی ہوں کیونکہ کچن میں بہت گرمی ہوتی ہے اس لئے میں نے ہی بنایا کچن میں تو میں نے کہا چلو باہر بنا لیتی ہوں چلو یہ بان جائے گے ایستا ایستا جائنا بان جائیں گے ایکنی گھر میں میں کون مرے تو یہی پر میں نے سماری کٹھا کر لیا ہے تو میں بڈانا سٹاپ کرتی نہیں ہوں اور پتیلا بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس پہ کرتے ہیں کھیک یہ دعویں ہوں گی یہ کونس ہے یہ ہے دال یہ دال یہ نونس دول نہیں پتہ نہیں کیا ہے یہ دال ہے کہ دال ہے آپ پہ اچھو نہ اوپر سے چاپلوں میں آدھا کلو ڈالنا ہے کبھی کم ڈالتے ہیں کبھی آدھا ڈال لیتے ہیں وہ چاپلوں کا حصہ ہوتا ہے اگر چاپلوں زیادے ہوتے ہیں تو پھر زیادہ ڈالتے ہیں چاپلوں کم ہوتے ہیں تو پھر کم ڈالتے ہیں آدھا کلو ہوں جیسے سالن میں ڈالتے ہیں تو پھر وہ کرنے گے کم ڈالتے ہیں اتنا ہی ڈال لے گیا کلو میں کلو میں اس سے تھوڑا زیادہ ڈال لیں گے جیسے ایک ڈالوں میں ڈالتے ہیں اور دو کلو ہو تو اتنا آدھا کلو ڈال دے ہیں ہوتے ہیں تو پھر زیادہ ڈالیں گے ہماری پچھے پرائی ہو چکی ہے پیاز اور سماتھا پیاز سماتھا دالگی ہے تینھی اس پرائی سے نگید ہوں ہمارا بنائی ہو چکا ہے ابھی میں ڈالیوں لال میرچ ہیدار پیچھو جاؤ ملال مرچی ڈال دی ہے تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ جو مرچے ہیں اور مسالہ ہے ہمارا یہ نمک کے ساتھ پہنچ گال جائے نمک بھی ڈال دی ہے جو مرچے ہوا جو پیچھے ہوں مسالہ میں بھی ڈال دیتی ہے اس کے لئے ایسا ہمارا درد کریں مسالہ مارا بنائی ہو چکا ہے ابھی دارے ہیوں میں پانی ایت دو اور کتنا ڈالنا ہے یہ تین تین ڈالو نی ویسے ڈالتے تو چار ہیں لیکن چاول جو ہمارے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں تو اسی لئے تین کٹورے ڈالوں گے پھرے مرکڑے مرکڑے بھی ہو جائیں پھر خود گل جاتے ہیں پھر اچھا نہیں مرکڑے مرکڑے ہوتا ہے کھانے بھی بھی مزا آتا ہے ابھی تھوڑا سا نمک اور بھی ڈال دیتے ہیں ہمارے چاول جو ہیں وہ اچھے بنیں یہ نمک پھر ڈال دیا ابھی اسے کھڑا دیتے ہیں کہ جب پانی گرم ہوتا ہے اب تک ہم چاول دونے دیں تو ابھی گئے میں جا رہی ہوں چاول دونے ابھی گئے میں جا رہی ہوں چاول دونے مجھے لگتے ہیں ہمارا پانی جو ہے اُبل رہا ہے ہاں جی تو ابھی چاول ڈالتے ہیں اس کا وہ چکڑے میں سال سار سائیڈوں پہ رہا ہے ہاں پانی جب گرم ہوتا ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے ممو وہ دیکھے تھے جب چاول کھڑے ہو جاتے تھے ہاں جی آج بھی ویسے دیکھنا ہوں گے آپ ہوں گے تو ہم دکھائیں گے نہیں ہوں گے تو نہیں دکھا سکتے ہاں جیسے بھی ہوں گے ویسے دکھائیں گے ہاں دکھائیں گے ضرورت ہاں جی یہ چاول بھی ڈال دیاں ڈال دیاں ڈال دیاں تھوڑے سے یا بھی ہاتھوں کے ساتھ ڈالیں گی ایسے چنچے ساتھ ہوتے نہیں ہیں سکرتے ہیں چاول چاول نمک چیک کرتے ہیں اگر تکا ہوگا تو اور ڈالیں گے صحیح ہوگا تو اور نہیں ڈالیں گے ابھی جو ہے ہمارے چاول دیکھیں کیسے بنے ہیں بہت پیارے پیارے لگ رہے ہیں کھانے میں کھانے میں بھی بہت اچھے ہوں گے ہاں جی ابھی جانے سے لگاتے ہیں دم پہ نمک بھی میں نے ڈال گیا تھا کچھ کام تھا تو اور اور ڈالا ہے صحیح ہوگا انشاءاللہ ابھی اسے دم پہ لگا پہ لگا دیتے ہیں اور سلاب کے لیے جو نا پیارے وہ چیزیں جو کٹنی ہے وہ کٹتے ہیں پانی سوکھ رہا تو اس لیے ہم جلدی کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے چاول کچھ رہ جائے ایویسے رہیں گے تو نہیں یہ حج ہو سکتا ہے جلدے سے دم لگا دیتے ہیں پھر ہمارے بہت تیسٹی برن جائیں گے جس برن بھائے نے کھانا بھائی کھا سکتے ہیں جب تک دم اُترتا ہے جب تک آپ آ جائیں گے جب تک ہم دم کھولیں گے آپ آ جائیں گے جا سلاد بھی کٹ چکی ہے پلیٹیں بھی آ چکی ہیں تمہارا بھی رکھا یہ نہیں کٹا اور مونچی صاحب اور ڈاکٹر سلطان جو ہے وہ بھی آج کے ہیں ہنجی سنائیں کیسی ہے طبیعت کھانے کی کمی ہے اور اتنے اتنے بڑے بس یہ ابھی کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے بطلب کے ہو گیا ہے بس ابھی پیاس دھوتی ہوں اور سب سمان یہ دکھیں دستر خان بھی لگ چکا ہے ایدھر ساری چیزیں ایک اٹھیک آرکے پھر دیکھتے تھے آئے ہاں ہاں جی پھر کھانے سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی پیاس دھوتی ہوں اور ٹماٹر کٹ چیزیں سب چیزیں اور دوسرا فرمان کھاں ہیں دہی لے نہیں ہے دہی لے کیا جاتا ہے آپ یہ کٹ ہے تو صحیح صحیح تو ابھی دہی لے کے بھی آتا ہے اور پھر پتیلے کا دم کھولتے ہیں میرے والے پیاس میں نا یہ نہیں ڈالنا کیا یہ میرے میرے دشمن پیاس وہ تو اللہ کی کٹیں گے نا ٹماٹر یہ تو اللہ کی کٹیں گے ہاں جی دم ہم کھولنے لگے ہیں آزانیں بھی ہو رہے ہیں خاموش ہو کے دم کھولے گیاں چپ کرو نے چپ کرو چاولوں کے راؤں پہ کھڑے ہو گیا ہے چاولوں کے کھڑے ہوشے ہیں چاولوں کے کھڑے ہوشے ہیں چاولوں کے کھڑے ہوگا ہے چونس چاولیں بھی ہم پکاتے ہیں چاول کو پل کھڑے ہوگی چکر و ادار مرے گی ہان جی کیسے لگے چاول ماشاءاللہ میری تو آنکھیں بھرک رہی ہیں چاول کھاتے ہیں ماشاءاللہ تو اسی چاولوں کے ساتھ ہمیں دے اجازہ تو ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ